صرف کی طبیت خراب ہو جاتی ہے تو اس کا ابو اور جمال کہتے ہیں کہ شام تک ریسٹ کرو گا نہ آرام ہے تو ڈرکٹر کے بس چلے جانا سبزیاں لے کے آتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے امی کہتے ہیں فروٹ اور سبزیاں تو لینے آنی چاہیے کلکتما رشادی بھی ہونی ہے فرد کیچن میں آملیٹ بنانے آتی ہے صرف کہتی ہے سارا کام میرا شہر کرتا ہے اور یہ سارے گھر والے بیٹھ کر کھاتے ہیں واصف کو دکان پہ جاتے چار دن ہو گیا اور بخار ہو گیا اور وہ میرا ہی آدمی جو سالوں سے دکان اور خارخانہ دونوں دیکھ رہا ہے فرد میں بنا دیتی ہوں آملیٹ فرد کہتی ہے نہیں بیب میں خود بنا لوں گی واصف سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں سامن کو کہتا ہے تمہارے لیسپیکٹی بنا کر لائے تبھی فرد آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے واصف کو آرام کرنا ہے ناشتے کے بعد تم جا ہوا اب یہاں سے فرد کو گصہ ہوتا ہے کہ اسے کیا ضرورتی اٹھانے کی بیٹھا تو تو بیٹھا رہنے دیتی فرد کہتی ہے یہ باتیں چھوڑو تم نے علی کو اپنی سیوی سینڈ کی چلو میرے سامنے ابھی سینڈ کرو اسے فرد کی ساس اسے بلاتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ تم لوگ کام بانٹ لو عزرہ کہتی ہے ایک ایک دن سب کا رکھیں عزرہ جمال کو کہتی ہے آپ لاہور جا رہے ہیں تو میں بھی لاہور جاؤں گی آپ لوگ وہاں کام کر لیے جگہ میں اپنے خالق ساتھ لاہور گم لوں گی فرد انٹرویو دینے جاتے تو وہ زیادہ نروس ہوتا ہے حال اپنی امی کو کہتا ہے کہ عزرہ کہہ لیا مجھے بھی لاہور ساتھ جانا ہے بھی عزرہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے اپنی امی کو بتا دیا کہ میں لاہور جا رہی ہوں فرد واسف کو کہتی ہے وہ تو کام کے سلسلے میں جا رہی ہیں تم وہاں کے لئے کیا کرو گی تو وہ کہتی ہے میں اپنی خالق کے پاس رہ لوں گی آپ جان بوجھ کے میری جانے میں رکاوٹ پیدا نہ کریں بھی باجی کہتی ہے تم دنوں میاں بی بی ہو جہاں مرزی جاؤں مجھے کیوں کوئی اتراز ہونے لگا فرد واسف کو کہتی ہے تمہارا اتنا اچھا انٹرویو ہے تو اتنا کنفیوز کیوں ہو فرد خانہ بناتی ہے جہاں کہتی ہے تم نے آٹھا اچھے سے نہیں گندا روٹیاں بالکل روٹ کی طرح ہیں فرد کہتی ہے اب اب آپ اپنے لئے روٹیاں خود بنا لیا کریں فرد کہتی ہے اسے کوئی بات سمجھاؤ آگی سے دیکھا کیسے زبان چلاتی ہے بی باجی کہتی ہے کہ بلکل صحیح روٹی بنائی ہے فرد اپنے ابو کو کہتا ہے اتنے زیادہ ملازم ہے پھر آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ جوتے دکھاؤں کسٹومرز کو صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے کام کا پتا ہونا چاہیے ہر لحاظ سے بس اس لیے فرد کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شام تک جوب کی کال آ جائے گی اور تمہیں پیر سے جوائننگ بھی دینی ہوگی فرد کہتی ہے تم جاؤ سب کو بتا دو کہ تم جوب کر رہے ہو ہمارے آسرے جمال بھائی اور نصیر بھائی لاہور جا رہے ہیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ تم یہاں پر نہیں سنبھال رہے ہیں شپ کو